بہت بہت دھنیا بات شکرم جی اہلیہ کا ادھار کر کے پرپورا مہا شویش و عمدر کے ساتھ آگے مطلع کی اور پرستان کرتے ہیں مطلع پہنچ کے راج دروار میں پرویش ہوتا ہے انیک راجہ مہراجہ وہاں پہلے ہی اوبست تھے سیاس و عمدر کے شرط راجہ جنرک سب کے سامنے رکھتے ہیں دھنش وہیں بڑا ہوا ہے شیف دھنش سوامچ مہراج نے ردر دھنش لکھائے ادھارات مدرشت سے سادک شرم شیف دھنش افیمان کا پرتیق ہے ابھی آپ نے پڑھا شرط تو ماتر اتنی ہے کہ شیف دھنش کو اٹھایا جائے جو اٹھائے گا سیتہ اس کے گلے میں ایور مالا ڈالے گی اس کو اپنا پتی سبھی کر لے گی بہشی و عمدر کا عدیش یہ نہیں تھا مہاویش بھرشی و شمیتر پربہ رام سے کہتے ہیں اٹھو رام اس دھنش کو بھنگ کرو توڑ دو پربہ رام ایسا ہی کرتے ہیں ماتر اسے اٹھاتے ہی نہیں اسے اٹھا کے توڑ دیتے ہیں سنت بہتما یہاں فرماتے ہیں آپ چاہتے ہو کہ بھکتی آپ کے گلے میں ورمالا ڈالے تو آپ وہ افیمان روپی دھنش کو توڑنا ہوگا اس کے پنے رہنے سے ماتر اٹھانے سے بھکتی ماتی سیتا رام کے گلے میں ورمالا نہیں ڈالے گی سو مہاشی شمیتر کا عدیش بہت مارمک اٹھا رام اور اٹھا کرش دھنش کا بھنگ کر دو بھنجہ ہوں ٹکڑ ٹکڑے کر دو یہ رکھنے ہی جو کی نہیں ہے شیف دھنش ہے سالکشنو ٹوٹ گیا ہے بہت پرسندہ ہے بھگوان شیف کا دھنش ٹوٹ گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے پر بہت پرسند ہے لوگوں نے کارن پوچھا دھنش جی کس بات پر حرشت ہو پہلے تو دھنش تھے آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہو دھنش کہتے ہیں سالکشنو اپنا اپنا چشتی کو آپ کہتے ہو میں ٹوٹ گیا ہوں میں کہتا ہوں میرے جنم مرن کے سب بندھن ٹوٹ گئے پہلے انیک بار بندتا تھا ایک کونی سے دوسرے کونی اسی کو دھنش کہا جاتا ہے پر فرام نے توڑ کے تو میرا جنم مرن کا بندھن توڑ دیا اب مجھے کبھی بندھنا نہیں پڑے گا پھر دیکھو تو مجھے اٹھایا کس نے ہے اب میری اوپر ترس کھا رہی ہو بیچارہ ٹوٹ گیا ہے اے نہیں گربیت محسوس کرو مجھے اٹھایا بھی تو کس نے اٹھایا پرب کس نے پھر بیان کیا اٹھا کے رکھ دیا اپنے پاس تو تو کوئی گرب کی بات تھی اٹھا کے توڑ کے تو اسے پھینک دیا اپنے پاس نہیں رکھا دھنش کہتا ہے بندگو آپ پھر والتی کر رہے ہو تنک دھیان سے دیکھو مجھے اٹھایا تو رام نے اور گرائیا بھی تو اپنے چرنوں میں گرائیا تو میرا اٹھانا ایبن گرنا دونوں سارتھک ہو گیا میرا جیون سارتھک ہو گیا تو رام نے دھنش کو مجھے کر لیا ہے توڑ لیا ہے ماتی شریہ سیتہ نے گلے میں ورمالا ڈال دی ہے پربو رام نے بھی گلے میں ورمالا ڈال دی ہے دونوں کا بیوہ ہو گیا ہے ایودھیا میں سندیش بھیجھویا گیا ہے راجہ دشت کو سندیش مہنچا ہے بہت پسند ایودھیا کا وعدہ برن ہرش اللہ سے بھر گیا ہے ہمارے رام نے مطلہ میں جا کے دھنش کو توڑ کر سیتہ کا بیوہ کر لیا ہے راجہ دشت بھرت ایوہ مشترگون کو ساتھ لے کے کچھ اور مہا پرشو کو ساتھ لے کے تو جنکپوری کے لئے روانہ ہو گئے ہیں بہنچے ہیں وہاں پر آگے سب رات کا آنا کیسے سب کچھ ہوتا ہے ویوہ اتیادی ہو گیا اگلی ہی پرشت سامج مہرح لکھتے ہیں چاروں کا ویوہ ہو گیا لکشمن کا ویوہ بھی ہو گیا بھرت کا بھی ہو گیا ست رگن کا بھی ویوہ ہو گیا سادق شلو ادھاتیوں دیستی سے اسے دیکھیں تو یہی کہو کہ پروہ رام کا سمبند جڑ گیا ہے کن کن کے ساتھ جڑا ہے نتلا کے ساتھ سمبند جڑ گیا ہے راجہ جنگ کے رفو جمائی بن گئے ہیں سیتہ کے سیتہ پتی بن گئے کئیوں کی جیجہ بن گئے کئیوں کے ساتھ سمبند بہوان کا جڑا پرشت اٹھتا ہے یہ سمبند جڑنے کی پرماتمہ سے کیا اوش شکتہ ہے سوامج مہارج فرماتے ہیں شانتی پرابطی کا اکاکی سادن ایک مات سادن ہے بھکتی اور بھکتی کرنی بہت سلوی ہو جاتی ہے بہت آسان ہو جاتی ہے یعنی آپ پرماتمہ کے ساتھ کوئی سمبند جڑ لیتے ہو بھکتی کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے ایسا سوامج مہارج نے گھوشت کیا ہوا بھگوان کو اپنا پتی بنا لیا ہے تو سمبند پتی پتنی کا جتنا گھنیشت ہوتا ہے اتنا اور کسی کا نہیں گھنیشت تم سمبند پرسور ستھاپت ہو گیا ہے کہتے ہیں سادق چنو جس وقت بھگوان شیر لکشمن جی سہید مطلہ نگری میں پرویش کیے ہے اس سے پہلے پوش باتکہ میں ہو گئے تھے سکھیوں نے وہاں بھی پربو رام کے درشن کیے مطلہ لگری نے بھی مطلہ باسیوں نے بھی پربو رام کے درشن کر لی ہے ان کے ساندری پر سب کی سب ناریاں مگد ہو گئے سیتا کی سکھی ہیں بشش مردھا جوان مہلا عوی وحید وحید سب 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 ہی کے من سے ایک ہی اچھا اچھا پرکٹ ہو رہی ہے کتنا ہی اچھا ہو ہماری کشوری کا ویوہ اس راج گمار سے ہو جائے یہ ان کے اندر بھاو اٹھ رہا ہے منو یہ بھی وشکتہ محسوس کر رہی ہیں کہ ہمارا سنبند اس راج گمار اس پرماتما سے اس بھاگوان کے ساتھ یہ جائے یہاں یہاں سادر چینوں من میں پرشن اٹھتا ہے کہ اس سنبند کی کیا اوش شکتہ ہے سنت محط محط کہتے ہیں وش میں کروڑوں کی سنکھ میں لوگ اس سے بھی زیادہ ہو تھی وش کی بھارت کی بات کچھ کروڑوں کی سنکھ میں لوگ یہاں رہتے ہیں کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے کس کے گھر میں بیماری ہے کس کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے کس کا گھر نشت ہو گیا ہے کس کا گھر برباد ہو گیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں دو ایک دن کے بعد اخوار میں خبر آتی ہے جو کوئی پڑھتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں ہو گیا ہو گیا ہو گیا اخوار بند کرتی من ان کے دکھ کی کوئی بیلا نہیں ان کے سکھ کا کوئی سکھ نہیں کیوں ان کے ساتھ ہمارا کوئی سمبند نہیں دور کی باتیں چھوڑیے پھر اسی کسی پرکار سے آپ دونوں کا پریچے نہیں کوئی جان پہ جان نہیں سات فلے گھر میں رات کو کوئی امرجنسی آگئی ہے رات کو ان کو مدھی رادری ہسپیٹر لے جانا پڑا ہے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں آپ کا کوئی سمبند نہیں یہ تو باہر کی باتیں افق ہیں سمت فاتمہ یہاں کہتے ہیں جس سے سمبند جوڑنے کو کہا جا رہا ہے کہ پرمات کے ساتھ سمبند جوڑنا چاہیے کیوں یہ تو باہر کا نہیں یہ تو بھیتر بھیتر کے جو بھیتر والا ہے اس کے ساتھ تو کچھ سمبند جوڑنے کی اوش شبطہ ہی سنت مہتمہ کہتے ہیں بھاگیوان ہیں جو ایسا سبی کرتے ہیں کہ میرا سمبند اس بھیتر وراجمان بھیتر اسین میرے فیدے میں اسین پرمات میرا اپنا ہے میں اس کہوں بھاگیوان ہے جو ایسا سبی کرتا ہے بہدہ ہم پہلے یہی نہیں پتا ہمیں یہی ہم سبی کرتے نہیں یہی ہم مانتے نہیں ہے کہ بھاگیوان ہمارے بھیتر وراجمان ہے ہم تو باہر کے بھاگیوان کی کلپ نہ کرتے ہیں تبھی مندروں میں جانا پڑتا ہے تبھی سب کچھ کرنا پڑتا ہے بھیتر وراجمان ہے اسے کوئی پرنام نہیں کرتا انتریہ میں بھیتر وراجمان ہے اسے کوئی پرنام نہیں کرتا آپ پرنام کس کو کرتے ہو جو بھاہر ہے ایسا نہیں کہ وہ بھاہر نہیں ہے بھاہر بھی ہے ایک یور اگنورنگ انتریہ آپ کے مند میں کبھی یہ بیچاری نہیں آیا کہ پرمیشور بھیتر وراجمان ہے اس کے ساتھ مجھے کوئی ناتاز ثابت کرنا ہے بھیتر والے پرماتما کے ساتھ تو یادرہ بہت تھوڑی رہ جاتی ہے کہ کہتے ہیں نا اتنی گردن چکانے کی ضرورت ہے اور بس وسالے یار اس یار کا دیدار ہو جاتا ہے ماتر اتنی گردن جھکانے کی عوش بہر تو کوئی پتہ نہیں کہاں ہے کنکن میں بیاب تو دکھائی نہیں دیتا دکونٹ کی کلپ نہ کی جاتی ہے یودھی جانے کی وند ون جانے کی کلپ نہ کی جاتی ہے بیپتی جاتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں بہت دور بھو بہت بھٹکنہ لگی ہوئی ہے سادق شکر کاش بھی راجمان سے سنبند ستھابد کیا ہوتا تو ساری کی ساری بھٹکنہ بند برکنٹ بھی دیوی اندر بانک بہاری بھی اندر برند بھی اندر ایو بھی اندر سب کچھ بھی 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 در بھٹکنہ نے دے رکھا ہوا ہے بس درشتی چاہیے دکھنے ہوئی اس بھی بھی کے ساتھ سنت مہاتمہ پوچھتے ہیں جو بھی 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 راجمان ہے جو اپنا ہے اپنے ریدے کے ساتھ کیا سمجھ جو اپنا ہی ہے آپ کہتے ہو میرا ریدے میری آنت میرا جگر میرا یہ سب کچھ میرے گردے اتیاد سب کچھ اپنا کہتے ہو تو جو بھی راجمان پرماتمہ ہے اسے اپنا کیوں نہیں کہتے ہے اس لئے دوری بنی ہوئی ہے اس لئے اس بھی راجمان پرماتمہ کے ساتھ دوری بنی ہوئی ہے کیوں انہیں کبھی اپنا بہت بھاری کمی ہماری سادھنا میں سادک چنوں بہت بھاری کمی ہمارے جیمان کی سنگ مہت اس لئے کہتے ہیں اس پرماتمہ کے ساتھ سنبند جوگنے کی بہت عبشق ہے پروس میں پتی نے بچہ دیا بچے لئے سارے کی سارے مر گئے کتی کے بچے دینے پر آپ کو پر سارے کے سارے مر جانے پر آپ کو دکھ نہیں اپنی نہیں ہے گھر میں گئے رکھی بچہ دیا ہے بہت خوش ہو سکتا ہے آپ اس دن دفتر میں تھوڑا لیٹ جاؤ کیوں گئے نے بچڑا دیا ہے کچھ ان کی سار سنبھار کرنی ہے اتیادی اتیادی آفیس میں کام کرنے والے ہو تو ہو سکتا ہے آفیس بھی تھوڑی دیر بات جاؤ اپنی گائے نے بچڑا دیا مر گئی کچھ کے بچے بھی مر گئے تھے آپ کو پتا بھی نہیں اپنے گھر میں رکھی ہوئی گائے کا بچڑا مر گیا ہے تو پھر آپ دفتر کے دکان پر جانے میں لیٹ ہو جاتے ہیں کچھ کرنا ہو گا کیوں گائے اپنی ہے پتر پیدا ہوا پھر تو کیا بات ہے مانو ہمارے گھر میں بھگوان آگ جو دیویاں نئی نئی بچوں کو جنم دیتی ہیں میرے پرمات مہ دیکھ کے اتنا دنگ ہوتا ہوں میں ایسے لگتا ہے کہ بھگوان ان کی گود میں آگیا ہے سب کچھ سب کچھ جہاں جاؤ اس بچے کو لے کے میرے آگے ایسے کیا جاتا ہے کیا کروں میں اس بچے کو مجھے پتہ نہیں لگتا ایسا وہ محسوس کرتے ہیں یہی سے صادق چنو مو ممتہ کا قصہ شروع ہوتا ہے ساری زندگی آگے ہے یہ مو ممتہ دیلی گھٹنے والی نہیں تو ان کے ساتھ سمبند پتر پتری سے ادھک گنشت ہوگا ادھک موگرست ہوں گی یعنی آپ سابدھان نہیں ہیں پھس گئے موروپی دلدل میں دھس گئے اپنے گھر پتر پیدا ہوتا ہے باجے باجتے لٹو باتے جاتے بٹھائی بانٹی جاتی بدھائیاں آ رہی ہیں بدھائیاں آج آفیس چھٹے دکان پر بھی جانے کی ضرورت نہیں میسیز ابھی ہوسپیٹل میں وہیں ڈیلیوری ہوئی ہے اس لیے صاحب کو چھٹے لیڈی پڑی آ کچھ دنوں کے بعد مرتی ہو جاتی ہے شوک کا بات آور جاتا ہے کلمیشن کتنی ہے اسے بری کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اتیادی اتیادی نہ جانے کتنے دن کے لیے چھٹی لینی پڑتی ہے آفیس یا دکان سے جتنا اپنا پن دے ہو اسی انروپ سکھ یا دکھ یہ تو سنسار کی بات ہو گئی سنسار کے ساتھ سنسار سکھ اور دکھ جڑے ہوئے سنسار کے ساتھ جتنا اپنا پن اتنا سکھ محسوس ہوتا ہے نشور اور اسی انسار دکھ بھی محسوس ہوتا ہے سنسار کو اپنا بنانے پر پرماتمہ کو اپنا بنانے پر ایسا محسوس نہیں ہوتا سارے دکھ مٹ جاتے ہیں سنسار کے کو اپنا بنانے سے آدمی بند جاتا ہے اور پرماتمہ کو اپنا بنانے سے ان بندھنوں سے مقت ہو جاتا ہے کیوں وہ پرماتمہ سے بند جاتا ہے اس کا سنبند پرماتمہ سے جگ جاتا ہے جگ جگ سات چنی سٹر جگ آج یہ سمات کرنے کی اجازت دیجئے با دنی سٹر یا ل س س س